بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم ہومن ایکس کریٹری سسٹم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ تمام لیکچس میری یوٹیوب چینل پر ایویلیبل ہیں آپ لوگ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلو بیسٹ کوسٹن سے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی ایسا آسائنمنٹ جو آپ کو چاہیے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اگر ٹینتھ کلاس کے اگر واٹسپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تب بھی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں یا ڈسکرپشن دیکھ لیا کریں کوئی بھی جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن کو لازمی دیکھ لیا کریں ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لئے کوئی ضروری میٹیل رکھا ہوں اوکے تو چلیں ہم اس اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہومیو سٹیسس ان فنکشن جس میں ہم نے رول آف سکن رول آف لیور رول آف کیڈنی اور لنگس اس چیز کو ڈسکس کیا تھا آپ لوگ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چلو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہومین ایکس کریٹر سسٹم دیکھو آپ لوگوں نے ٹاپک پڑھا تھا شورو میں میں نے جب اس چپٹر کا انٹردیکشن دیا تھا وہاں ایکس کریشن کو ڈسکس کیا تھا ایکس کریشن میں ہم نے بولا تھا کہ جو ویسٹ میٹیریل ہے جو ویسٹ میٹیریل ہے اس کو ایکسپیلڈ آؤٹ کیا جاتا ہے ایکسپیلڈ آؤٹ آف دا آؤٹ آف دا باڈی اوکی کیوں بکاز 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 میٹی بلیت بکاز بکاز اس کے علاوہ even جب متابلیزم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسٹ میٹیریلز آؤٹ اوٹ بکاز کیوں بکاز متابلیزم ویسٹ میٹیریلز آر آر ا اوٹ روڈیوز دیورنگ میٹیبیلزم میٹا بولیزم کے دوران یہ پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیورنگ میٹا میٹا بولیزم اب یہ جو ویسٹ میٹیریل ہے آپ کو اس میں یہاں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں کہ اس میں یوریا ہو سکتا ہے یوریا ہو سکتا ہے یوریک ایسیڈ ہو سکتا ہے اسی طرح سے سارس ہو سکتی ہیں اور ایون ٹاکسک میٹیریل ہو سکتا ہے جیسے پیسٹیسائیڈ ٹاکسک میٹیریل جیسے پیسٹیسائیڈ بغیرہ ہو گئی یا آپ لوگ دوسرے آئینز بغیرہ کی بھی بات کر سکتے جو کہ ہماری باڈی کے لیے کیا ہوتی ہیں ہامفل ہوتی ہیں اوکے اب یہ جو ویسٹ میٹیریل دیورنگ میٹا بولیزم ہوتے ہیں ان کو باڈی سے ریموو کیا جاتا ہے یہاں ہم ہومن یورینری سسٹم یعنی ایکسکریٹری سسٹم میں یورینری سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جو ہومن ایکسکریٹری سسٹم ہے اس میں ہم یورینری سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم ڈیجیسٹیو سسٹم کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ڈیجیسٹیو سسٹم میں جو ریمووو اللہ فیس فیس ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے جو آپ لوگ نے نائنز میں پڑھا تھا یہاں ہماری جو فوکس ہوگی وہ اس کے یورینری سسٹم پہ ہوگی اب اس کا جو یورینری سسٹم ہے وہ فالوینگ آرگنز پر موشت مل ہوتا ہے میں اب ہی آپ کو بتا دو تھے کےowan제가 مہرک ہی سسٹم ہیں یورینری سسٹم آپ پہر ایس کیڈنی کے اس میں آپ پہر ایس كیڈنی موجود ہوتا ہے ہمارے پاس کتنے کیڈن اے بھائی دو ایک یہ یار یہ دو کیڈنی موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کے پہر ایسیٹر پیر آف آف یوریٹر اور اس کے علاوہ اگر میں بات کرو یہ کیا ہے یورینری بلیڈر ہے میں آگے یہاں ہی مینشن کر دیتا ہوں یورینری بلیڈر ہے یورینری بلیڈر کے علاوہ کیا ہوتا ہے یوریترا ہوتا ہے اب ذرا ادھر کور کریں فنکشن میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو جو کیڈنی ہے نا وہ ڈارک براؤن یعنی ریڈش کلر کا ہوتا ہے کیڈنی کیا ہے یہ ڈارک براؤن یعنی ریڈش کلر کا ہوتا ہے اس سے کیا نکلتی ہے یوریٹر سے اب ایکچولی جو بھی کیڈنی فیلٹریشن کرتا ہے وہ کس میں آتا ہے یوریٹر میں یوریٹر میں ایکچولی ایک کنیکشن بیتوین کیڈنی اور یورینری بلیڈر یورینری بلیڈر اور کیڈنی کے درمیان میں کنیکشن ہوتی ہے جو مطلب جو بھی کیڈنی فیلٹر کرتا ہے وہ کس میں چلاتا ہے یورینری بلیڈر میں اب یورینری بلیڈر is actually a muscular bag ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے جس کے اندر اس یورین کو store کیا جاتا ہے اب یہ جو یورین ہے یہ کاف جتنا کچھ دیر تک مطلب store رہتا ہے اس کو پھر باڈی کے ذریعے مطلب پھر یوریترا کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے اس یورین کو باڈی سے باہر release اور کا دیا جاتا ہے دیکھیں جو یورینری بلیڈر ہے اس کی exit صرف ایک ہی ہے اور وہ کہا ہے یوریترا ٹھیک ہے یوریترا ویسٹ میٹیریل مطلب جو یورین ہے اس کو باڈی سے ریلیز کرنے کے کام آتا ہے اوکے تو یہ ہے ہومین ایکس کریٹر اور میں بتاتا چلو کہ اس بار فیڈرل بورڈ میں اسلام آباد میں لوکلی تو یہی question ہے ازا شارٹ question آیا تھا کہ ہومین یورینری سسٹم کو آپ نے بنانا ہے اور اس کو لیبل کرنا ہے یہ ڈائیگرام تین نمبر گایا تھا بتائیں کتنا آسان ہے اسی طریقے سے اب یہ یہ ازا لانگ question بھی آسکتا ہے ازا شارٹ بھی آسکتا ہے کہ اس کا ڈائیگرام منا اور اس کو explain کرو تو چلیں اب ہم اس kidney کو discuss کر لیتے ہیں کس کو discuss کر لیتے ہیں کہ kidney kidney دیکھو kidney ابھی میں نے بتا ہے کہ یہ reddish کلر کا ہوتا ہے دارک ریڈش یا ڈارک براؤن کہہ سکتے ہیں ڈارک براؤن یا ڈیڈش کلر کا ہوتا ہے لال لال تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اس کی جو weight ہے اس کی جو weight ہے وہ کتنا ہوتا ہے 120 اوکے اب اسی طریقے سے اس کی جو اگر میں بات کروں اس کی آہ Thickness کی Thickness تو اس کی Thickness actually 4cm ہوتا ہے اسی طریقے سے میں اس کی width کی بات کروں width مطلب یہ وائیڈن کتنا ہوتا ہے width کی بات کر لے تو وہ ہے 5cm اب اس کی location کیا ہے ٹھیک ہے بلو دا دیا فرم کیا بلو بلو دا دیا فرم دیا فرم کے بلکل نیچے ٹھیک ہے آن آن دی ایدھر سائید آف ایدھر ساری ٹھیک ہے ایدھر سائید ایدھر سائید آف سائید آف وارٹی برل کالم آئی یہ وارٹی برل کالم کے دونوں سائید دونوں اطراف میں کیا ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کیڈنی کے ہے ایک ریڈیس کلر کا آرگن ہے جس کا کام کیا آپ آگے پڑیں گے کہ یہ فیلٹر کو بلڈ کرتا ہے چلے میں یہاں بھی ایسے باکس میں لکھ لیتا ہوں کہ اس کا کیا کام ہے کہ بلڈ فیلٹر ٹھیک ہے بلڈ کو کیا کرتا ہے فیلٹر کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے بلڈ فیلٹریشن یہ کیا ہے اس کا کام ہے اب اس کیڈنی کے تھری پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں فرسٹ اس کو یہاں لکھ رہا ہوں کہ جو فرسٹ پارٹ ہے وہ کیا ہے رینل کارٹیکس رینل کارٹیکس رینل کارٹیکس ایکچولی یہ ریڈ ہوتا ہے کیوں بیکاز کنٹینز بلڈ بلڈ کیپلریز ٹھیک ہے ڈارک ریڈ یا ڈارک برون کلر کا ہوتا ہے بیکاز آفر کے بلڈ کیپلریز یا بلڈ بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں اس میں آہ دہ رینل کارٹیکس ڈارک برون بیکاز آف بلڈ ویسلز آر پریزنٹ اندین یہ جو آؤٹر موسٹ لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کس کا ہے رینل کارٹیکس کا دہ آؤٹر موسٹ لیئر یہ جو ہے اس کو ہم کس کا نام دے رہے ہیں رینل کارٹیکس کا اب اس رینل کارٹیکس کے اندر والے سائٹ پہ پھر کیا موجود ہوتا ہے رینل میڈیولا ٹھیک ہے اب رینل میڈیولا کیا ہوتا ہے انسائیڈ رینل میڈیولا رینل میڈیولا اب یہ کیا ہوتا ہے انسائیڈ سائٹ اندر والی طرف پہ ہوتا ہے ویچ پوزیس آپ کیا سکتے ہو ویچ پوزیس پوزیس رینل پیرامیڈز رینل پیرامیڈز یہ رینل پیرامیڈز اس رینل میڈولا کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ان کے یہی ایکچولی انہی کے اندر ہی فردر کیا موجود ہوتی ہیں نیوران نیفران موجود ہوتی ہیں جیسے ہمارے نرویس سسٹم کا نیوران تھا تو یہاں کیڈنی کے جو سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے نیفران ہوتے ہیں اب اس کے علاوہ یہ یہاں یوریٹر موجود ہے یہ دیکھیں یہ یوریٹر موجود ہے اب اس یوریٹر سے پہلے ادھر اس والے جگہ پہ ایک ڈپریشن موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا موجود ہوتا ہے وہ ڈپریشن وہ چھوٹا سا گڑھا موجود ہے اس اس کا امنام دیتے ہائیلس کا ہائیلس ایکچولی ڈیٹس ٹو دا یوریٹر کہ یہ یہاں سے یوریٹر پھر سٹارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یوریٹر کی جو بیس ہے وہ کیا ہے ہائیلس ہے اوکے اب اس کے علاوہ رینل آلٹری کا کیا کام ہے کہ یہ بلیڈ کو لے کے آتا ہے اور رینل وین کا کیا کام ہے یہ بلیڈ کو لے کے جاتا یہاں سے اب میں نے یہاں بلو اس وجہ سے بنایا کہ رینل وین کا کیا کام ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلیڈ کو لے کے جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کا کلر تھوڑا بلو ہوتا ہے اوکے تو یہ ہے یوریٹری سسٹم ان ہیومن اور انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ اس کا جو سٹرکچرل ان فنکشنل یونٹ جسے ہم نیفران کا نام دیتے ہیں اس کو ہم اس کی سٹرکچر کو ڈسکس کریں گے پھر ہم بعد میں اس کی فیزیالوجی کو بھی سٹرڈی کریں گے اوکے تو نیکسٹ لیکچر مجھ سے ہی مطلب پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہے میں گین بول رہا ہوں کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں اور انشاءاللہ میں اس کا ریپلائی جلد از جلد دے دوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتا ہوں اوکے اللہ حافظ